معیشت کے حوالے سے دو سب سے بڑے چیلنگز ہیں ایک تئیس کرون پاکستانیوں کے لیے اور ایک حکومت پاکستانی جو تئیس کرون پاکستانی ہیں ان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ اس وقت مہنگائی کا ایشو ہے اور ابھی جو ایک دن پہلے ہمیں پاکستان بیورو سٹیٹیٹکس نے اداد و شمار تاملے رکھے ہیں وہ آپ سمجھئے کہ اٹھالیس سال کا جو ریکارڈ ہے مہنگائی کا وہ ٹوٹ گیا ہے جو دہی علاقوں میں خوراق کی اپراتے در کی شرعہ بتائی گئی ہے وہ ریلی حیران کن ہے پنٹالیس فیصد یعنی کہ پنٹالیس فیصد کے حوالے سے قیمت پنتالیس فیصد کی شرعہ سے خوراق کی چیلوں کی قیمتیں دہی علاقوں میں بڑی ہیں پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ شہری علاقوں میں جو ہے وہ اپراتے در کی شرعہ زیادہ ہوتی تھی اور دہی علاقوں میں کم ہوتی لیکن اب پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہی علاقوں میں جو ہے وہ اپراتے در کی شرعہ بہت بڑھنے لگی تو پنٹالیس فیصد جو ہے آپ سمجھے کہ پچھلے اٹھالیس سال کا ریکارڈ کیا ہے تو سب سے بڑا چیلیں تیس کروڑ پاکستانیوں پر یہ ہے کہ مہنگائی کی شرعہ جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے تنہائیں آپ سوچھے کہ دس سے پندرہ فیصد تلانا زیادہ نہیں بڑھتی if you're lucky ورنہ آپ نے پنٹالیس فیصد جو مہنائی کی شرعہ تو اس سے آپ کس طرح مقابلہ کریں گے یہ سب سے بڑا چیلنج جو حکومت کے حوالے سے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے ڈالرز کا ایک سنگین ایک شدید ایک خطرناک قسم کا آپ فقدان سمجھ گی کہ ڈالرز کی کلٹ ہے سٹیٹ بینک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس اس وقت تین اشاریہ چھے ارب ڈالر پڑے ہیں جس کا مطلب اسنچلی یہ ہے کہ بائیس تئیس کروڑ پاکستانیوں کا یہ ملک اور ملک کے پاس یا ملک کے خزانے میں تین یا چار ہفتے سے زیادہ کی امپورٹ کا کور نہیں اب اگر آپ کے پاس ڈالرز کا اتنا سنگین خطرناک قسم کا فقدان ہو اور خاص طور پر ملک جو ہے پاکستان جیسا ملک جس کا انصار جو ہے وہ بے تہاشا ہے امپورٹس کی اوپر یعنی کہ ہم گندب امپورٹ کرتے ہیں پیٹرول امپورٹ ڈیزل امپورٹ ہوتا ہے عدویات امپورٹ ہوتی ہیں دالیں کھانے بنانے کا تیل کوئلہ چاہے ان سب چیزوں کو امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈالرز چاہیے اور ڈالرز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بس تین ہفتے کے ڈالرز جو ہیں وہ باقی بچیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا جس کو ہم کہتے ہیں نائنس ریویو یعنی کہ نائنس ریویو چل رہا ہے یہ اریجنل اگریمنٹ جو ہے یہ دوہزار انیس میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور ہمارے وزیر خزانہ طاقتیں ڈاکٹر عبدالعطیش شیخ صاحب یہ اس وقت کا پروگرام جو ہے وہ نگوشیر کیا ہوا ہے اس وقت وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان یہ موائدہ ہوا تھا اور اب یہ نوہ ریویو اس کا جو ہے وہ چل رہا ہے اس میں پانچ بڑی چیزیں جس کے اوپر پاکستان نے جو وعدے کی ایتے ہیں ان کی خلاف بردی ہوئی تھی وہ ایک تو روپے ڈالر کی جو ریٹ ہے اس کے حوالے سے ہوا تھا وزارت خزانہ نے یہ موائدہ کیا تھا دوہزار انیس میں کے جو مارکٹ ہے اس کو اجازت دی جائے گی کہ وہ تائین کرے ڈالر روپی اور ڈالر کا جو ریٹ ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فکس کر دیا گیا خاص طور پھر پچھلے چار پانچ مہینوں میں جو معاشی پالیسی سامنے آئی اکٹوبر کے مہینے تھے اکٹوبر دوہزار دو کے بعد اس میں فکس کر دیا گیا تھا روپے کو وہ ہم نے اپنا وعدہ خلافی کی دوسرا بڑا ایشو یہ تھا کہ حکومت کے جو اخراجات ہیں اور حکومت کی جو آمدن ہے اس میں بہت بڑا جو ہے آپ سمجھئے کہ پرک آ رہا تھا اور اس کا جو پرک ہے اس کو دور کرنے کے جو طریقہ کار ہیں اس میں اضافی ٹیکسز تھا پیٹرول کے حوالے سے اضافی ٹیکس لگانا تھا تو یہ دو پہلی شرائط جو ہیں جس میں روپے کی حقیقی بیلی وہ ودارت خزانہ میں کنسیٹ کر لیا ہے مان لی ہے بات اور پیٹرول میں آپ نے دیکھا کہ پینتی ترپے کا فی لیٹر اضافہ آیا ہے تو وہاں پہ بھی بات جو ہے وہ آپ سمجھے کے بعد بھی کہیں تین بڑی شرطیں ابھی باقی رہ گئی ہیں ان پانچ میں سے ایک بیلی کا جو گردشی کردہ ہے وہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو کم کیا جائے گا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ ریلی آوٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے جنہیں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اب وہ کوئی پچیس سو ارب سے چھبیس سو ارب پہ پہ پہنچ گیا ہے اور اگس دوہزار اٹھارہ میں جب پیڈی آئی کی قومت آئی تھی مجھے یاد ہے کہ وہ گیارہ سو ارب کا تھا تو پچھلے آپ سمجھے پانچ سالوں میں وہ گیارہ سو ارب سے کہیں چھبیس سو ارب پہ پہ پہنچ گیا ہے چوتھا تھا گیس کا ایشو اور گیس میں بھی جو خسارہ ہے گردشی کردہ ہے وہ بہت تیزی سے بڑھا ہے کہیں سونہ سو ارب پہ پہ پہنچ گیا ہے جو دوہزار اٹھارہ میں کچھ سالے تین سو ارب ہوتا ہے ان دونوں کے اوپر بھی آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ خسارے کو دور کیا جائے یا تو چوری ختم کی جائے اگر آپ چوری ختم نہیں کر سکتے تو پھر ان کے ریٹ بڑھانے پڑھیں گے بیڑی کے ریٹ بڑھانے پڑھیں گے گیس کے ریٹ بڑھانے پڑھیں گے اور جو حکومت کا گیپ ہے آمدن اور سرچے کے آمدن اور اخراجات کے درمیان اس کو پر کرنے کے لیے ٹیکسل مزید جو ہے ان کا نافذ کرنا ضرور بھی ہو جب بھی کسی ملک کے بارے میں ڈیفولٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کردہ جات اس ملک نے لے رکھے ہیں ان کی جو تاریخی ادائیگی ہے اگر اس پہ اس تاریخ پہ وہ کردہ جات واپس نہ کیا جائیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ ڈیفولٹ کر گیا اب جنرلی جو کمرشل کردہ جات ہوتے ہیں جس میں بانڈز ہیں یا بینک کے کردہ جات ہیں ان کی جو تاریخی ادائیگی ہے اگر اس پہ ادائیگی نہیں ہوتی تو پھر ہم کہیں گے کہ پاکستان ڈیفولٹ کر گیا ایک بانڈ جو ہے وہ ہمارا دسمبر کے مہینے میں دسمبر دوہزار دو میں مچور ہوا تھا اس کی پوری ادائیگی سٹیڈ بینک نے کردی ہے جو اگلا بانڈ ہے وہ اپریل دوہزار چوبیس میں مچور ہوگا وہ اس وقت پتا چلے گا کہ اس کی ادائیگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو ادائیگیاں جتنی بھی ہیں کمرشل بینک کے حوالے سے یا بانڈز کے حوالے سے وہ سٹیٹ بینک نے ستاری کی ہوئی ہیں آپٹو ڈیٹڈ ہے تو اس کو ڈیفولٹ کی شکل نہیں کہا جاتاکتا ابھی تک پاکستان نے ڈیفولٹ میری نظر میں نہیں مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان